ہمارے چینل پاک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قیامت کی نشانی راول پنڈی میں لڑکی نے لڑکی سے ہی شادی کر لی جہاں ناظرین آسمہ بی بی نے دھوکہ دی ہی سے خود کو مرد ظاہر کر کے اپنی دوست نہا نامی لڑکی سے شادی کر لی لہور ہائی کورٹ راول پنڈی نے دونوں کو پندرہ جولائی کو طلب کر لیا آسمہ بی بی نے نادرہ میں اپنا شناحتی کارٹ تبدیل کروایا اور اپنا نام آکاش رکھ لیا بعد میں اس نے ہوت کو لڑکا ظاہر کر کے نیہا نامی لڑکی سے عدالت میں شادی کر لی دونوں لڑکیاں ٹیکسلا کی رہائشی ہیں نیہا کے والد کو جب اس بارے میں پتا چلا تو اس نے لہور ہائی کورٹ راول پنڈی میں درخواست دائر کر دی وکیل امجد جنجوہ کا کہنا ہے کہ دونوں لڑکیوں کے نکاح کی ریجسٹریشن کنٹورنمنٹ بورڈ وارڈ دس میں ہوئی آسمہ عرف اکاش علی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جنس تبدیل کروای ہے لیکن پاکستان میں جنس کی تبدیلی ناممکن ہے راول پنڈی ہائی کورٹ نے نیہا کے والد کی درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو پندرہ جولائی کو طلب کر لیا ہے جبکہ یہ حبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جنس بدل کر آپس میں شادی کرنے والا جوراپور اسرار طور پر لا پتا ہو گیا ہے آپس میں شادی کرنے والی سہیلیاں رات و رات فرار ہو گئی ہیں جن کی تحال کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ کدھر ہیں جبکہ بعض میڈیا ریپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں لڑکیوں نے عدالت میں پیش ہو کر کورٹ میریج کی نیہا علی کے والد کی درخواست پر عدالت نے تمام فرقین کو طلب کر رکھا ہے لہور ہائی کورٹ راول پینڈی بینچ نے دونوں لڑکیوں اور ایس ای چو ٹیکسلا کو پندرہ جولائی کو طلب کیا ہے لڑکی نے لڑکا بن کر دوست سے شادی تو رچالی تہاں ماملہ عدالت میں پہنچا تو جورا رات و رات گائب ہو گیا اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی